جس کو عقل نہیں ہے تو وہ موجہ ہی مار رہا ہے کہ خیر ہے جی بخش دے گا کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں حق ہیں بیمان ہیں حرام خور ہیں اللہ اسی طریقے سے ہمیں قبول کر لیں ہم نے تو کوئی نہیں صحیح ہونا کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے میں کہا تو دنیا میں اگر مورل آز ایکٹیف ہوتے ہیں تو اسی ٹیم سر پہ آگے چھوٹی پڑتی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس مو سے لیتے ہو لیکن دنیا میں مورل آز ایکٹیف نہیں ہے آخرت میں ایکٹیف ہوں گے اسی لئے کہا گیا کہ دنیا میں جو لوگ نجائز مال کسی کا ہڈپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں دنیا میں وہ آگ نہیں جلائے گی دنیا میں کوئلہ آپ زبان پر رکھیں زبان جلے گی حرام مال زبان پر رکھنے سے زبان نہیں جلے گی کیونکہ دنیا میں مورل آز ایکٹیف نہیں ہے فیزیکل فنومن آف نیچر ایکٹیف لیکن آخرت میں یہ مورل آز ایسے ایکٹیف ہوں گے کہ وہ پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں بخاری مسلم میں احادیث موجود ہے کہ جو لوگ زکاة نہیں دیتے ہیں ان کا مال جو ہے وہ اجدہا اور ساپوں کی شکل میں ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں کہ اب دنیا میں تو نہیں لگ رہا لیکن آخرت میں یہ ہو جائے گا اب روح سخن تھوڑا سا بدل رہا ہے اسی کونٹیکس میں ہے لیکن وَوَسْسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ بِوَالِدَيْهِ خُسْنَ اور اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے انسان کو وسیحت کی لیکن وَعِلْم جَا حَدَاكَ اگر وہ یہ کوشش کریں لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْم کہ تُو میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دے جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے کہ تیرے ساتھ ہونے کے حوالی ہے اس شرک کے بدلے میں فَلَا تُدِعْهُمَا تُمْ ان دونوں کا کہنا مَتْ مَان اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں عمال کیا کرتے تھے یہ ایک سر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نیت ہے داڑی رکھنے کی بس وہ والدہ اور والد اجازت نہیں دیتے اور دوسری طرف بحاری مسلم کی عدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اُلَا سب لوگوں سے پڑھ کر عزیز نہ ہو جوں اور پھر بولوں کی طرف پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ماں باپ کا تو حکم ماننے کہ اللہ نے کہا ہے وہی ماں باپ کے حکم ماننے کا اس وقت کہا ہے کہ جو معروف کے اندر صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالی علیہ السلام سے کہ اطاعت صرف معروف میں منکر میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر لیکن وہ پھر بھی بولے بنے ہوتے ہیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے سعید ابن ابی وقاس جب مسلمان ہوئے ان کی والدہ نے بھوکڑ ڈال کر لی انہوں نے کہا میں اس وقت کھاؤں بھی ہوں گی نہیں جب تک کہ تُو واپس اپنے دین میں واپس نہ آ جائے اسی مشرکانہ دین حتیٰ کے صحابہ کہتے ہیں کہ ان کے موں میں زبردستی پانی ٹپکایا جاتا ہے بھوکڑ ڈال کر کے بیٹھ گئی اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر ماما بھی کوشش کریں کہ میرے ساتھ تو شد کریں ان کا کہنا نہیں ہو کئی ماہیں کہہ رہی ہوں میں دو دنی بخشانگی اپنی بچیوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اگر تُو نے چہرے کا نکاب کیا تیرا رشتہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ کسی کی بات نہیں مرانی اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں جو کسی کو سمجھانی پڑے مجھے بھی لوگ فون کے اوپر بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اڑا کی خیال ہے تو میں تفر صدح جڑ دینا کہ تو اڑا کی خیال ہے جنا نہیں جی غلط ہی لگتا ہے تو بھر مجھے کیوں پوچھنے ہیں بھئی آپ تاکہ آپ کے گناہوں کا بوجھ میں ہوں تھا تو میں اتنا بے بکوف نہیں ہوں کہ آپ کے گناہوں کا بوجھ ہوں تو یہ لوگ اکثر سوالات اسی لئے بوچھ رہے ہوتے ہیں اتنے بولے نہیں ہوتے پتا ہوتے ہیں سبھ اس کا ٹیسٹر یہ ہے کہ آپ ان سے جب کاؤنٹر پویسٹن کریں کہ آپ کے خیال میں یہ صحیح ہے غلط تو اسی ٹیمہ آپ بتائیں گے یہ حیاتیں غلط ہی ہیں وہ صرف یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اسکیپ روٹ ملتی اللہ ما شاء اللہ کوئی لاکھوں میں کوئی جو روٹی کو توپی کہتا ہو یا وہ موہ کی بجائے ناک سے کھانا کھاتا ہو اس کو تکہ سکتے ہیں بچاری کو سمجھ نہیں ادھرویس سب کو سمجھ ہوتی ہے چلاکیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ چلاکیاں کیا اپنے ساتھ چلاکیاں کر رہے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں نیک عمال کیے لئے کیے لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ہم ضرور بلضرور ان کو اپنے نیکوکاروں بندوں کے ساتھ شامل کر دیں گے یعنی قیامت والے دن نیکوکاروں کے ساتھ ان کو اٹھائیں گے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا اور لوگوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے بِاللہِ اللہ پر لیکن جب ان کو تکلیف آتی ہے اللہ کے راستے میں جعل فطرت الناسی کا عذاب اللہ تو لوگوں کی تکلیف کو وہ اس طرح سمجھتے ہیں گویا کہ اللہ کا عذاب آگیا یعنی جیسا اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اس طرح وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں حق بات کرتے ہیں اسی میں کہنا ہوں مہاں روزانہ حسین نہیں جمعنی ہے مہاں روزانہ حسین نہیں پیدا کرتے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے تو اللہ تعلماتا ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب ان کو تکلیف اللہ کی راہ میں آتی ہے نا وہ جیسا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے نا وہ اس طرح لوگوں کی تکلیف سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں اب اس سے کھول گی اور کیا بات بیان کی جائے اور کس لیول پر آگے پاس سمجھتے ہیں اور جب تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد والا معاملہ آ جاتا ہے پھر جو کمزور ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں یعنی تکلیف آئے گی جو سورت البقیرہ کے پہلے رکو میں آئے تکلیف آئے گی تھٹک کے کھڑے ہو جائیں گے جب حلاس آزگار ہوں گے ساتھ چلنا چلیں گے مشکل کام ہے ظاہر ہے تکلیف کو یعنی جب سب کچھ ہیپی ہیپی ہو رہا ہو تو پھر ظاہر ہے انسان شامل ہو جاتا ہے اس لیے آپ دیکھیں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6488 نمبر حدیث ہے انہوں نے شکایت کی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ٹانٹا کہا خالد تو میرے صحابہ کو کالیے دیتا ہے میرے صحابہ کو کالیے مت دو اللہ کی قسم اب تم لوگ اگر اہد بہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرنا تو میرے اصحاب نے جو ایک مدھ گندم دی تھی چھے سو گرام اس کو نہیں پوٹ سکتے اس کے آدھے کو بھی نہیں پوٹ سکتے ایک پاؤ گندم کے برابر بھی تم سواب حاصل جو انہوں نے ایک پاؤ گندم خیرات کی تھی تم اہد بہاڑ کے برابر سونا بھی دے دو اس کے برابر تمہیں سواب نہیں ملے گا یہ کس کو کہہ رہے تھے حضرت خالد بن ولید کو یہی وہ آدھے حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کو کیونکہ انہوں نے حضرت مابیہ کو بچانا ہوتا ہے جنہوں نے حضرت علیہ علیہ السلام پر ممبروں پر لانت کروائی تھی تو آدھے حدیثیں بیان کرتے ہیں جی میرے صحابہ کو برا مت کو اور بھئی یہ تو بات پہلی کی ہی صحابہ کو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں تو یہ انڈریکٹلی ہے انڈریکٹلی تو کی خالد بن ولید کو ہے جو صلی اللہ عدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ان کا پچاروں کا کیا سٹیٹس ہے ان کے مقابلے میں ہم اپنے ساتھ کمپیر نہیں کر رہے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ خالد حالانکہ خالد بھی صحابی تھا کہ اب تو میرے صحابہ کو برا آپ نے بھی یعنی صحابہ کو بینچ مار کر دیا کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے کا مطلب تھا پھینٹی لگ جائے گی مار پڑے گی صلی اللہ عدیبیہ سے پہلے صلی اللہ عدیبیہ کے بعد اسلام ٹیک آف پوزیشن پہ تھا خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہوئے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ تو لے جائیں گے سب تو آپ نے پھر فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالد اب تو میرے صحابہ کو بعد میں مسلمان ہوکے اب تم لوگ میرے صحابہ کو حالانکہ خالد بھی صحابی تھا تو آپ نے فرق کر کہ بعد مالے گولڈن پیرڈ میں تو سب کے سب لوگی آ جاتے ہیں اصل تو مشکل وقت میں کس نے ساتھ تھی جس نے مارے گائیں اور جنہوں نے بنو امیہ نے وہاں میں بھی بادشاہت کی یہاں پہ بھی آکے بادشاہت کی وہ کب ان لوگ کے برابر ہو سکتے ہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتے اسی پہ تو میں نے وہ ریسرچ پیپر لکھائے واقعہ کربلا کا حقیقی پسمنظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے دو سو روایات اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں جو جمع کی ہیں عربی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت باگ ڈاٹ کام پر ریسرچ پیپر نمبر 5 بھی ہارڈ کاپیز آپ کو لیکچر کے اینٹ میں مل جائیں گی تو اس میں میں نے یہی چیز ہائی لائٹ کی تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جب ان کو کوئی آسانی پہنچتی ہے پھر یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں چھپا بھائی کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آ کے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب تکلیف آتی ہے تو پیچھے آٹ جاتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل آئی ہے سورہ الطوبہ کے اندر اس میں میرا مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس میں نے پورے یہ ڈیٹیل سے بتایا ہے مسئلہ نمبر 94 مومنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق منافقین بھی قانوناً تو مسلمانی تھے اور صحابی بھی تھے کیونکہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے صحاب میں منافق موجود ہیں جب اللہ کے نبی کو نہیں پتا تو بعد کس کو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نام بتائے اور وہ صرف عظیفہ ابن نجمان کو بتائے گی مدی اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ نے ماتا ہے کیا ان کے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوئے ہیں کہ اللہ کو نہیں پتا کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحاب کے سامنے آکے یہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ کو نہیں پتا یہ انہوں نے کیا کچھ اپنے سینوں کے اندر دشمنی شپائی ہوئی ہے وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالیٰ ضرور جانچے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِين اور اللہ تعالیٰ ضرور جانچے گا منافقین کو بھی لفظی ترجمہ ہے جانے گا لیکن یہ اسطلاحاں ترجمہ ہوگا کہ جانچے گا یعنی ان کے کردار کو لوگوں کے سامنے کر دے گا اور آپ دیکھ لیں پھر غزبہ تبو کے موقع پر منافقین بہانے کر کے گھر بیٹھنا شروع ہوگے حالانکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں جب کہ کتال کے لیے نفیر عام تھی اور یہ ڈکلئر ہو گیا تھا کہ اب جو کتال میں نہیں جائے گا وہ پکا منافق ہوگا یہ غزبہ بدر میں بھی نہیں تھا وہ بھی آفشنل تھا غزبہ عود بھی آفشنل تھا غزبہ خندق بھی آفشنل تھا لیکن غزبہ تبو کے موقع پر چونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کے وہ عرب کی سرد بھی آ گیا تھا تیس ہزار صحابہ اکرام جانسار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے لیکن وہ رومن امپائر کا ہیڈ جو ہے وہ اس قدر خوف زدہ ہوا کہ وہ پہلے ہی فوج لے کے واپس بھاگ گیا ڈیڑھ راک کی فوج تیس ہزار کا مقاملہ نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیڑھ دو مہینے وہاں رہے قریب کے قبائل کے ساتھ آپ نے معایدے کیے اور الٹی میٹی پھر سیدنا ابو بکر کے دور میں اور پھر سیدنا عمر کے دور میں رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے سامنے گھڑنے ٹیک جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ کے حضی ہیں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ہم ان کو جانچیں گے بلکل ان کو نکھار کے لوگوں کے سامنے لے گئے ان کی حرکتوں